بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی کچھ دیر پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر جعوید اقبال کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ان کے اپنے چینل پہ ہے میٹا ورس اور فیس بوک اور سائبر سائبر ورلڈ کے حوالے سے اور کسی سیمینار میں بھی اسی حوالے سے وہ لیکچر دے رہے تھے جہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کیا ہے تو دیکھیں فیس بوک جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اور ملٹی نیشنل کپنیز اور لوگ اس میں انوالتے ہیں اور ہیں میٹا ورس ایک نئی کپنی نہیں ہے یہ پیرنٹ کپنی ہے یہ پہلے ہی سے پری پلین یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ اتنے ہائٹس پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی سوفیر انجینئر موٹ آ کے آ جائے اور وہ ایک ایپ بنا ڈالے اور وہ پھر رات و رات میں میڈینز سبسکرائبر اس کے سبسکرائبر بن جائیں اور اس کے نیٹ ورث بھی اتنا وہ ہائی ہو جائیں تو یہ ایک بیگ اور میگا پلین تو فیس بوک کا جو مشن تاور ہے اور یہ پروجیکٹ ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو ختمی تو نہیں کیسکتے ہیں مگر ایک موڑ پہ لانے کیلئے یہ کوویٹ کا جو یہ سین چلا ہے کوویٹ تو ویسے بہت سے ایسے پروجیکٹ دنیا میں جن کو وہ کمپلیٹ کرنے کیلئے ایک ترن آور تھا جس میں ایک حصہ فیس بوک کا ہے ایمیز آن کا ہے آن لائن دنیا کا ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے فیس بوک کیونکہ فیس بوک ہر انسان خود ایک کتاب ہے ڈیفرن موڈ ہیں ڈیفرن لوگوں سے ڈیفرن پرسنلٹی ہیں ڈیفرن پرسنلٹی ہیں ہر انسان ڈائیٹ کے حوالے سے صحت کے حوالے سے کیریئر کے حوالے سے گولز کے حوالے سے ایڈوکیشن ہوبیز موویز تو یہ ساری چیزیں ہر انسان کی ڈیفرن ہوتی ہیں اب اس چیز کو پوری دنیا کو سمجھنے کے لئے ایک اپنی کے لئے یا ایک ملک کے لئے یہ بہت ہی مشکل اور ایمپوسیبل ٹاسک تھا کہ اس کو کس طرح سمجھ جا سکے تو فیس بوک ایک ٹیفرن موڈ میں آپ اپنے پیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں آپر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کمنٹز کرتے ہیں فیڈبیک دیتے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں نیوز آپ اپلوڈ کرتے ہیں یا اس پر تفسر عنوان پوری دنیا سے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے ملکوں میں جو نیوز ہیں ان کے اس پر وہ تفسر وغیرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے صحت کے بارے میں بتاتے ہیں اپنے کانوں کے بارے میں بتاتے ہیں اپنے ہوبی کے بارے میں کیا پسند کیا نہ پسند اپنے بکس کے بارے میں سٹیڈیز کے بارے میں جوکیشن کے بارے میں تو یہ ساری ڈیٹا بٹ بائی بٹ کلیکٹ ہو رہی ہے ایک ڈیٹا سنٹر میں جس طرح میں ان کی کچھ باتیں کوٹ بھی کروں گا کہ ایک چیز اگر فری ہے تو فری کیوں ہے کیونکہ اس دنیا میں بلکہ حاخرت میں بھی کوئی چیز فری نہیں ہے جنت بھی فری نہیں ہے اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے اپنی نین کو خراب کرنا پڑتا ہے تو فری تو کچھ بھی نہیں ہے جب وہاں پہ کچھ فری نہیں ہے تو یہاں پہ کیا فری ہوگا ٹائم کے علاوہ انرجی کے علاوہ ڈاکٹر جایوید اکبال کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ ہم لوگوں سے ہیں پورے انسانوں سے یا ہمارے مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی یا امریکہ میں رہنے والے کی بات نہیں ہے پورے انسانیت کے ان سے ڈیٹا کلیک کرنا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا اس ٹاسک کو پورے صحیح طریقے سے سرانجام دیا گیا ہے پوری انسانیت کو پتا ہی نہیں چلا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں سب لوگ خوش ہیں گروپ بنے ہوئے ہیں اس پہ سپورٹس بھی ہیں اس میں ایڈوکیشن بھی ہیں اس میں لرننگ بھی ہو رہی ہے آپ کو آپ کو فری آویلیول ہو رہا ہے اور پھر آپ کے ہمارے جتنے فضولیات ہیں اس کے لیے ہمیں وہ سٹورج دے رہے ہیں ہر سرور کا اور ہر سٹورج کا آپ دیکھیں یہ لاکھوں ڈالر کے انویسمنٹ ہے مگر ہم گر بیٹھے بیٹھے گدوں کی کیا کہہ رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں بار بی کیوز کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان ساری فضولیات کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور فری اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فری سٹورج ملا ہوا ہے اگر یہ یوٹیوب ہو اگر یہ فیس بک ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں اب میٹا ورس ہے ویرچولائزیشن آن لائن پہ جانے کا لوگوں کو کیا زیادہ پسند ہے لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کرنسی بھی بیلڈ ہو گئی ہے جسرا کرپٹو ہے اور اس کے لیے ایک ورلڈ کا بھی وہ ہو گیا ہے فائف تین پرسنٹ ویرچولائزیشن بائن سیل وہ پلاٹس اور مال دھکانے وہ چیزیں بھی ریڈی ہو گئی ہیں ویرچولی آپ جا کے شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں کووڈ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیس بک میں اس کا ایک پروجیکٹ ان کا بھی تھا کہ لوگوں کو گھر میں کیت کر کے یا لیمیٹڈ کر کے ان کو آن لائن کی اہمیت بتائے جا سکے کہ آن لائن شاپنگ، آن لائن ایڈوکیشن، آن لائن گھر پہ بیٹھ کے آپ ایکسسائز کریں نیوٹریشنس سے بات کریں ڈاکٹر سے بات کریں کئی جانے کی لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے کئی شاپ وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ریسٹورین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے everything is on line everything is coming at your door تو یہ لوگوں کو ایک بتانا تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے اور وہ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ اب ویچولائزیشن پہ جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس پہ تو بہت سی ویڈیوز ہیں مگر اس ویڈیو کو بنانا کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے نہ تو ہم سیٹرلائٹ پہ جا سکتے ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان کو بات کریں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے جو بھی صحیح ہے غلط ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو چینج کر سکیں ہم میری ایک سٹریٹیجی ہے کہ میں اپنے ہی لائف میں اپنے آپ پہ اپلائی کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بھی اسی کا حصہ ہوں ویچولائزیشن میٹا ورس کیونکہ یوٹیوب میرا بھی چینل ہے اور اس پہ ویڈیوز ہیں اور اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں ہر چیز کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے اب ڈاکٹر پروپیسر جایوید اکبال کو لے لیں ڈاکٹر اسرار احمد کو لے لیں یا اس طرح اور بہت سی اچھی جو چیزیں ہیں جو لیکچرز ہم نے زندگی میں نہیں سنے یا جب وہ حیاتے ہم نہ ان سے ملے ہیں نہ ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے مگر یوٹیوب کے حوالے سے آن لائن کے حوالے سے شاید انہیں نے وہ لیکچرز سو لوگوں کو ہزار لوگوں کو دس ہزار لوگوں کو لیکچرز دیا ہوا ہے مگر ہم یہاں پہ لاکھو لوگوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے انٹرنیٹ کی دوسرا یہ ہے کہ لوکل رہنا یہ ہے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ذات کے قریب رہیں اپنے ذات پر رہیں اپنے آپ کو چینج آپ اپنے ذات پر رہے ہیں